دین معلومات بسم اللہ الرحمن الرحیم بعض دوستوں نے مجھ سے کہا کہ تبلیغی نصاب میں چنجنگ آ رہا ہے کوئی جو ہے کہہ رہا ہے کہ فضائل عمال پڑھو کوئی کہہ رہا ہے کہ نہیں منتخب حدیث پڑھو تو کیا کرنا چاہیے انہوں نے کہا کہ آپ اپنی رائے ہمیں بتائیں بہت سارے حضرات تقریباً تیرہ چودہ لوگوں نے مجھ سے کہا کہ آپ اس بارے میں بتائیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے میں یہاں جو میں بتاؤں گا آپ کو یہ نہیں کہوں گا کہ آپ ایسے کریں وہ ایسے کریں جو میرے سمجھ میں ہے ابھی اور جو مناسب لگ رہا ہے یاد رکھیں یہاں پر میں نے اختلاف کی بات کروں گا نہ کسی پر تانازنی کروں گا یا کچھ اور باتیں کروں گا یہاں پر میں صرف ایک اصولی بات آپ کو سمجھانا چاہوں گا کہ آپ جو ہے صحیح بات سمجھ پائیں کہ اصل چیز کیا ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ تبلیغی نساب میں اگر آپ منتقب حدیث داخل کرنا چاہتے ہیں منتقب حدیث داخل کر کے اس کو جو ہے نساب میں پڑھانا چاہتے ہیں تبلیغ جماعت والے پڑھنا چاہتے ہیں تو اس پہ پرابلم کیا ہے کیا باتیں ہیں اس پہ جو ہے پریشانی کیا ہے میں مختصر بتاؤں گا لیکن اصولی بات اگر آپ مکمل باتیں سنیں گے تو انشاءاللہ صحیح طریقے سے آپ بات سمجھ پائیں گے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ منتقب حدیث یہ جو ہے اسے میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں تاکہ میں پہلے جو ہے واضح کر دوں تاکہ آپ یہ نہیں سمجھ لیں کہ میں منتقب حدیث کو غلط کہہ رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں کہ منتقب حدیث غلط ہے یہ ایسا نہیں ہے یہ بات یاد رکھیں میں منتقب حدیث کو غلط نہیں کہہ رہا ہوں منتخب حدیث بھی صحیح ہے جب میں نے کچھ باتیں اس کے بارے میں کی ہیں تو بعض دوستوں نے مجھ سے کہا کہ اگر آپ منتخب حدیث کو کہہ رہے ہیں کہ مت پڑھئے جیسے کہ میں بھی آپ کو بتاؤں گا تفصیلی بات بتاؤں گا اور یقین رکھیں اگر گوھر و فکر سے سنیں گے تو پھر ضرور سمجھ جائیں گے کہ صحیح بات کیا ہے آپ کو کیا پڑھنا چاہیے تبلیغی جماعت والوں کو کون سی کتاب پڑھنی چاہیے وہ آپ سمجھ پائیں گے تو میں نے کہا جو بعض دوستوں نے مجھ سے کہا کہ آپ منتخب حدیث کو کہہ رہے ہیں کہ تبلیغی نصاب میں داخل نہیں کیا جائے اس کی وجہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے کہ میں نے دلائل سے باچت کی ہے میں بہرحال یہاں پر یہ کہنا چاہوں گا انہوں نے کہا کہ اس کو کیوں ہٹانا چاہتے ہیں میں نے کہا کہ نہیں یہ تو مناسب بات ہی ہے دیکھیں کہ میں آپ کے سامنے دلیل پیش کرتا ہوں لیکن ان لوگوں نے پھر سے کہا کہ تو منتخب حدیث میں کیا غلط باتیں ہیں آپ منتخب حدیث کو پڑھنے کے لئے کیوں منا کر رہے ہیں کیا منتخب حدیث میں غلط باتیں ہیں کیا منتخب حدیث معتبر کتاب نہیں ہے میں نے مختصر الفاظ میں ان کا جواب دیا میں نے کہا کہ اگر یہ بات ہے تو آج سے یہ کرو کہ تفسیر کی کتاب بھی نصاب میں داخل کر دو تبلیغی نصاب میں بخاری بھی داخل کر دو تبلیغی نصاب میں مسلم شریف بھی داخل کر دو اور تبلیغی جماعت میں دوسری کتابیں جو نصاب میں اور داخل نہیں ہیں معتبر کتابیں حدیث کی سروحات ہیں جیسا کہ معارف الحدیث لے لیجئے منظور نومانی نوراللہ مرقدو صاحب کی کتاب ہے آپ ان کی کتاب کو داخل کر لیجئے یاد رکھیں اس طرح کی باتیں نہیں کریں میں نے انہیں سمجھایا بہر کیف یہاں جو مجھے اصل چیز بات بتانی ہے آپ کو اصل بات آپ کے سامنے پیش کرنی ہے وہ یہ ہے کہ منتخب حدیث ایک معتبر کتاب ہے آپ اسے پڑھ دی سکتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے لیکن مناسب کیا ہے وہ سمجھیں حدیث میں آتا ہے بخاری شریف میں جل نمبر ایک صفحہ نمبر چودہ پر حدیث موجود ہے اذا اس سدل حدیث کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا پیش کر رہا ہوں اذا اس سدل امر الہ غیر اہل ہی فانتذیر السعا کہ جب کام کسی نا اہل کے سپرد کر دیا جائے تو قیامت کا انتظار کرو یعنی یہ قیامت کی علامت ہے کہ جس کام کا اہل نہیں ہے جس کام کو کرنے کی اس کے اندر صلاحیت نہیں ہے اگر وہ کام سرو کر دے تو سمجھو کہ یہ قیامت کی علامت ہے اور یہ قیامت قریب ہے آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے بخاری میں حدیث ہے اور اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے جیسا کہ بہت ساری کتابوں میں مختصر بات بتاتا ہوں جیسا کہ حدیث میں ہے سننے دارمی میں جل نمبر ایک سفر نمبر اٹھاون پر موجود ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ آخری زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ آخری زمانے میں ایسے حضرات آئیں گے جو اپنی رائے سے اپنے دماغ سے اپنی باتوں سے قیاس کرنا شروع کر دیں گے شریعت کے معاملے میں اپنی رائے کو دخل دینے لگیں گے ایسی حضرات آخر زمانے میں آئیں گے تو بہرحال یہ کہنا چاہوں گا کہ خلاصہ بلکل یہی ہے کہ دیکھیں اگر میری مکمل بات سنیں گے تو پھر یقین رکھیں آپ کے سامنے بات کھل کر آ جائے گی میں کسی کیوں غلط نہیں کہہ رہا ہوں یہاں جو بتا رہا ہوں مناسب کیا ہے تبلیغی جماعت والوں کے لیے بہتر کیا ہے مناسب کیا ہے اچھا کیا ہے فضائل عمل پڑھنا ان کے لیے مناسب ہے یا منتقب حدیث پڑھنا ان کے لیے مناسب ہے یہ چیز بتا رہا ہوں لیکن بعض حضرات جب یہ ویڈیو دیکھیں گے تو کہنے لگیں گے کہ یہ جو ہے منتقب حدیث کو غلط کہہ رہا ہے یاد رکھیں میں کھل کر کہتا ہوں منتقب حدیث کو میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ یہاں پر جو مناسب بات ہے وہ بات آپ کے سامنے بتا رہا ہوں تو بہرحال یہ عرض کر رہا تھا کہ شریعت کے معاملے میں اپنی مرضی کو دخل دینے کی بلکل اجازت نہیں ہے تو آپ جب منتقب حدیث پڑھیں گے تو اس میں حدیث لکھی گئی ہے لیکن حدیث کی تشریح نہیں ہے توزیح نہیں ہے علماء نے اس حدیث کی تشریح نہیں کی ہے جس کتاب کو آپ پڑھیں گے جیسے کہ منتقب حدیث کے بارے میں میں کہہ رہا ہوں جب آپ منتقب حدیث کو پڑھیں گے تو اس پہ حدیث لکھی گئی ہے اس کا ترجمہ موجود ہے لیکن آپ اس کی جگہ پہ آپ اس حدیث کی تشریح نہیں پڑھ پائیں گے تشریح نہیں ملے گی لیکن آپ اگر فضائل آمال پڑھتے ہیں اور یاد رکھیں فضائل آمال جو کتاب لکھی گئی ہے یہ حضرت جی یعنی مولانا علیاء صاحب نوراللہ مرکدعون ہے مولانا زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ سے کہا کہ آپ تبلیغی جماعت کے لئے چھے نمبر پہ ایک مستقل کتاب لکھیں تو حضرت زکریہ رحمت اللہ علیہ نے ایک مستقل کتاب لکھی اور ہر حدیث کی انہوں نے تشریح کی فضائل آمال میں آپ فضائل آمال پڑھتے ہیں تبلیغ سے تعلق رکھتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ فضائل آمال پہ ہر حدیث پہ تشریح کی گئی ہے لہٰذا یہ کہنا چاہتا ہوں اور یاد رکھیں فضائل آمال جو لکھی گئی ہے یہ خاص کر تبلیغی جماعت کے لئے لکھی گئی تو بہرحال یہ عرض کر رہا تھا کہ جب آپ منتخب حدیث پڑھیں گے تو منتخب حدیث میں جب آپ حدیث پڑھیں گے تو اپنی رائے کو دخل دینے لگیں گے اپنی باتیں کرنے لگیں گے تو اب جس کی وجہ سے نقصان یہ ہوگا کہ جو حدیث آپ سمجھ نہیں پائیں گے اپنے دماغ دوڑائیں گے اس حدیث پہ آپ اپنی دماغ پہ اور اپنی رائے کو حدیث میں دخل دینے لگیں گے اسی لئے اگر آپ فضائل آمال پڑھتے ہیں تو آپ کو اس پہ اپنی رائے کو دخل دینے کی اجازت اور ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ ہر حدیث پہ تشریح موجود ہے لیکن منتخب حدیث پہ ہر حدیث پہ تشریح نہیں ہے بلکہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ صرف حدیث اور ترجمہ موجود ہے جب آپ حدیث پڑھیں گے تو اپنے دماغ پہ زور ڈالیں گے اور خود بخود مسئلہ نکالنا شروع کر دیں گے ایک مثال دیتا ہوں جیسا کہ ایک حدیث موجود ہے کہ من ترقصولہ فقد کفر کہ جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے وہ کافر ہو جاتا ہے جب آپ حدیث پڑھیں گے تو اپنے دماغ پہ زور دیں گے اور اگر کوئی جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے تو آپ فتوہ لگا دیں گے کہ وہ کافر ہو گیا حدیث ہے تو یہ جو ہے اپنی رائے کو دخل دے رہے ہیں بلکہ اس حدیث کا یہ معنی نہیں ہے اس حدیث کا یہ معنی نہیں ہے کہ نماز چھوڑ دینے سے جان بوجھ کر آدمی کافر ہو جاتا ہے اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے مطلب اس وقت ہوگا کہ جب علماء اکرام مطلب آپ کو بتائیں گے آپ سمجھ پائیں گے اسی لیے مناسب یہ ہے کہ آپ فضائل آمال پڑھئے منتقب حدیث کو مت پڑھئے ورنہ آپ اپنی رائے کو شریعت میں دخل دینے لگیں گے آپ کو قرآن سنت کے بارے میں اتنی مہارت تامہ حاصل نہیں ہے آپ اپنی دماغ پہ زور دے کر اپنی رائے کو شریعت میں داخل کریں گے حدیث سے آپ قیاس کرنے لگیں گے اور آپ کے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہوگی تو آپ پھر گمراہ ہو جائیں گے بھٹک جائیں گے اسی لیے مناسب یہ کہنا چاہتا ہوں آپ سمجھنے کی کوشش کریں اور یہ سمجھیں کہ فضائل آمال پڑھنا ہی آپ کے لیے بھلائی ہے فضائل آمال پڑھنے میں ہی آپ کے لیے صحیح ہے اور اس میں مناسب آپ کے لیے ہے کیونکہ فضائل آمال صرف تبلیغ جماعت کے لیے ہی خاص کر کے تبلیغ جماعت کے لیے ہی لکھی گئی ہے اور منتغب حدیث کو داخل کرنا فضائل آمال کی اہمیت کو کم کر دینا ہو جائے گا اور ایک چیز بتاتا ہوں آپ کو کہ یہ جو فضائل آمال ہے آج اگر کوئی آ کر کہہ رہا ہے کہ منتغب حدیث داخل کرو نساب میں پھر دس سال کے بعد کوئی آئے گا کہے گا کہ فلان کتاب کو نساب میں داخل کرو پھر دس سال کے بعد کوئی آئے گا وہ کہے گا فلان کتاب کو نساب میں داخل کرو یہ ایک پھر کھلوار بن کے رہ جائے گا نساب میں داخل کرنا ہے مسوری سے داخل کیا جائے گا ایک الگ چیز ہے وہ اس پر ایک لمبی باتیں ہوں گی انشاءاللہ اس بارے میں بھی بتاؤں گا لیکن یہاں پر جو ہے پھر ایک عجیب سا معاملہ جو چل رہا ہے مولانا رحمت اللہ علیہ یعنی مولانا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے جس طرح کام شروع کیا ہے اسی انداز سے چلائیں گے تو آپ تبلیغی جماعت والے کہلوائیں گے ورنہ تبلیغی جماعت والے کہلوانے کے حقدار نہیں ہوں گے اگر مولانا علیہ صاحب نے جو اصول بتایا ہے اس اصول کو چھوڑ کر آپ اپنی مرضی سے اگر تبلیغی جماعت کو چلانا چاہیں گے تو پھر آپ اپنی جماعت چلا رہے ہیں مولانا علیہ صاحب کی جماعت پر آپ نہیں چلا رہے ہیں بلکہ آپ یہ اعلان کریں کہ آپ الگ جماعت چلا رہے ہیں آپ جو ہے الگ جماعت چلا رہے ہیں کیونکہ مولانا صاحب مولانا علیہ صاحب جو تبلیغی جماعت شروع کیے ہیں وہ جس طرح کر رہے تھے اسی طرح آپ اگر کریں گے تو پھر آپ کا کام صحیح ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائے ہر طرح کی دینی معلومات حاصل کرنے کے لئے ہمارے چینل کو سسکرائب کریں اور بیل والے نسان کو دبائیں نیز یاد رہے ہم آپ کے لئے ہر دن نئے نئے ویڈیوز لاتے رہیں گے